ہلو ٹینز کیسے ہو آپ لوگ مانیکہ اس کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں گجیا کی ریسپی ہولی آنے والی ہے اور اس کی تیاری لگ بگ ہر ایک گھر میں سروع ہو چکی ہے اور ہولی میں گجیا نہ بنائی جائے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے آج میں لے کے آئی ہوں گجیا ریسپی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی تو پلیز لائک کمنٹ اور شیئر کریے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کریے گا گجیا بنانے کے لئے میں نے سامگری لی ہے پاوڈر سگر ایک کٹوری موین کے لئے آئیل دو سو گرام کھویا روستڈ سوجی اور ڈرائی فوٹس میں لیا ہے کاجو مگج بادام کسمس بادام اور کاجو کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر دیا ہے اور آٹا لگانے کے لئے دمچیل تھنڈا پانی یہ میں نے تین کٹوری میدہ لیا ہے اس کٹوری سے میں نے ناپا ہے اب میں اس میں ایک چوتھائی موین ڈالوں گی موین ڈالنے کے لئے میں نے یہ ڈیفائنڈ آئل لیا ہے آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں میں اس میں ڈال دوں گی اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی اس کے لڈو جیسے بن جائے اس طریقے سے اس طریقے سے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک سکت ڈو تیار کروں گی اب میں اس کا ڈو تیار کروں گی میں نے ایک ٹائٹ ڈو ریڈی کر دیا ہے اب میں اس کو ڈھک کے آدھے گھنٹے کے لئے رکھ دوں گی اب میں اس کی فلنگ تیار کرتی ہوں فلنگ تیار کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک پین کو گیس میں رکھوں گی پین گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں کھویا ڈالوں گی گجیا بنانے کے لئے میں یہ کھویا بھون رہی ہوں کیونکہ یہ مارکیٹ کا کھویا ہے اس لئے اسے اچھے سے بھوننا ہے اگر ہمیں گجیوں کی لائف زیادہ لمبی چاہیے تو اگر ہم کھویا نہیں بھونیں گے تو گجیا ایک سے دو دن میں ہی خراب ہو جائیں گی اور اس میں اسمیل آنے لگے گی اس کو میں تین سے چار میٹ بھونوں گی میڈیم فلیم پہ کھویا اچھے سے بھون چکا ہے یہ ہلکا ہلکا براؤن بھی ہو گیا ہے اب میں گیس کی فلیم کو آف کر دوں گی اور اسے ٹھنڈا ہونے دوں گی کھویا کی فیلنگ کیلئے میں نے یہ بھونا وقت ہویا لیا ہے اب میں اس میں ٹیس کے اکارڈنگ چینی ڈالوں گی یہ میں نے پاوڈر چینی لی ہے میں نے اس کو مکسی میں پیسا تھا اور اس کا پاوڈر بنایا ہے اس میں ڈالوں گی میں تین چمچ روسٹیٹ سوڈی جس کو میں نے ڈائی روسٹ کیا ہے اس میں ڈالوں گی میں کاجو جن کو میں نے باری کٹ کیا ہے بادام جن کو میں نے باری کٹ کیا ہے کسمیس اور مگج ان سب کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی میں نے جب کھویا بھونا تھا تو اس کو ایک دم ٹھنڈا ہونے کے بعد میں نے اس میں پاوڈر سوڈر ڈالا ہے اگر ہم گرم کھویا میں پاوڈر سوڈر ڈالیں گے تو وہ ایک دم میلٹ ہو جائے گی یہ فیلنگ میں نے اچھے سے مکس کر دی ہے اب میں اس کو سائٹ کر لوں گی آٹا چیک کر لیتی ہوں آٹا بھی اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب میں گجیاں بناتی ہوں گجیاں بنانے کے لئے سب سے پہلے میں اس کی لوئیاں بناوں گی یہ میں نے اس سائز کی لوئیاں بنائی ہے یہ میں کچھ لوئیاں بنا کر رکھ دوں گی اب میں ان لوئیوں کو بیل لوں گی اس کو ہمیں زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے اور اگدم زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے اب میں اس کو ایک کٹوری سے گول کٹ کر لوں گی اس کا جو ایکسٹ ہے اسے سائٹ سے ہٹا دوں گی اب میں اس میں جو فیلنگ تیار کی تھی اس کو بھروں گی اس طریقے سے اور اس کے کورنرز پہ میں پانی لگاؤں گی یہ میں نے کورنرز پہ پانی لگا دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے اس طریقے سے بند کروں گی یہ میں نے اس طریقے سے بند کر دیا ہے اور ایک فوق کی سائٹہ سے اس میں ڈیزائن بناؤں گی یہ گجیا بن کے تیار ہے اب میں اس کو سائٹ کروں گی اور اسی طریقے سے ساری بنا لوں گی یہ گجیا میں نے بنا کے تیار کر دی ہیں اب میں ان کو ڈیف فرائی کروں گی فرائی کرنے کے لئے میں نے تیل لکھا ہے گیس میں اسے چیک کر لیتی ہوں یہ گرم ہوا کی نہیں تیل کو ہمیں زیادہ ہائی بھی گرم نہیں کرنا ہے تیل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں دھیری دھیری گجیا ڈالوں گی گیس کی فلیم کو میں میڈیم کر دوں گی تیل ہمیں بہت ہائی فلیم پہ بھی گرم نہیں کرنا ہے گیس کی فلیم کو میں میڈیم رکھوں گی یہ میں نے اس میں گجیا ڈال دیو ہے اب میں ان کو ہلکے ہاتھوں سے فلیپ کر لوں گی اگر ہلکے ہاتھوں سے نہیں تو ان کا ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے یہ گجیا کی میں نے سائیڈ چینج کر دی ہے اب میں دوسری سائیڈ بھی سے ایک سے دو منٹ تک پکنی دوں گی یہ گجیوں کو میں نے دو سے تین بار فلیپ کر دیا ہے اب میں اسے ایک نیٹ اور رکھوں گی اور پھر انہیں نکالوں گی گجیا ہمیں بہت ہی پیسینس کے ساتھ فرائی کرنا ہوتا ہے ایک دو میڈیوم فلیم پہ جسی کی اندر تک اچھے سے پک جائے گجیا اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اب میں ان کو ایک پلیٹ میں نکالوں گی گجیا بن کے تیار ہے آپ کو میری ریسپی کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کریے گا